شلوار کمیز کو دنیا بھر میں پاکستان کے قومی لباس کے طور پر پہچانا جاتا ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بننے کے ایک عرصے بعد تک اس لباس کو غریبوں اور مزدوروں کا لباس سمجھا جاتا تھا اور بہت ہی کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ شلوار کمیز پاکستان کا قومی لباس کیسے بنا تو آئیے جانتے ہیں اس حوالے سے چند حیران کن معلومات آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شلوار کمیز کو قومی لباس بنانے کے پیچھے ایک بڑا ہاتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی زلفکار علی بھٹو کا ہے سابق وزیر آزم زلفکار علی بھٹو کے اس لباس کے انتخاب کی وجہ عوام کو یہ سمجھانا تھا کہ وہ قابل قدر ہیں اور حکومت کی تمام حمایت کے لائک ہیں اسی لیے انہوں نے روٹی کپڑا اور مکان کا نالا لگایا ستر کی دہائی میں زلفکار علی بھٹو نے اپنی ریلیوں اور جلسوں میں سادہ کمیز چلوار کا انتخاب کیا تاکہ لوگ اپنے لیڈر کو اپنے جیسا ہی سمجھ سکیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مزدوروں کا یہ لباس اتنا مقبول ہوا کہ یہ قومی اور عوامی لباس بن گیا اور پھر لباس کے کلچر نے ایک ایسی کروٹ لی کہ پینٹ کورٹ کو بہترین لباس سمجھنے والوں کی سوچ ہی بدل گئی اور پھر جنرل زیاء الحق نے منصب سنبھالتے ہی حکومتی عہدہ داران پر کمیز چلوار پہننا لازمی قرار دے دیا انیس سو بیاسی میں صدر زیاء نے پی ٹی وی چینل انتظامیہ کو حکم دیا کہ وہ ٹی وی ڈراماز میں پوزیٹیو کریکٹرز کے لیے شلوار کمیز اور نیگٹیو کریکٹرز کے لیے مغربی لباس کا استعمال کریں ایزہ پاکستانی ہمیں اپنے قومی لباس پر فخر کرنا چاہیے کیونکہ لباس کسی بھی قوم کی تہذیب اور وقار کی علامت ہوتا ہے یہ آپ کی شخصیت اور مزاج کو بھی بہتر کرتا ہے ویڈیو انفرمیٹیو لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ